جو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں اعتراضات ما جوابات کے سلسلے کا سبق نمبر سات پیش کر رہے ہیں سبق نمبر سات کے اندر آیتِ کریمہ پر ترقیبی اعتبار سے جو شبہ پیدا ہوگا اس شبہ کا جواب دیا جائے گا قرآن پاک کی جو آیت ہے پیچھے ہم نے سبق میں جو بیان کی تھی اس آیتِ کریمہ میں یہ جو بتایا گیا کہ ما جو ہے یہ کلمہ شرط ہے اور گویا کہ یہاں من خیرن تک یہ پورا شرط بنے گا اور فل انفسکم اس کی جزا بنے گی تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر کلمہ کلمہ شرط ہے اور جس کی بنیاد پر آخر سے تنفیقونہ کہ یہ نونِ عرابی گر گیا کہ یہ جو ہے وہ ان حرفِ شرط کی طرح عمل کرتا ہے تو فل انفسکم اس کی جزا ہو گئی اب کہنے کا اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی فل انفسکم یہ جزا ہے اور جزا جو ہوتی ہے جزا میں جو فا کا دخول ہوتا ہے وہ جملے پر ہوتا ہے فا کا جو دخول ہے فا جزایہ کا جو دخول ہے وہ جملے پر ہوتا ہے حالکہ یہاں پر فا کا جو دخول ہے وہ لام حرفِ جر پر ہے تو فا حرفِ احایت میں جو فا جزایہ تو جملے پر داخل ہوتا ہے اور حالکہ یہاں پر فا جزایہ کا دخول لام حرفِ جر پر ہے ایسا کیوں تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر جو فا جو ہے فا جزائیہ کا دخول جو ہے وہ لام حرف جر پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر بھی جو ہے ایک جملے پر کیا ہے اس کا دخول ہے اس میں بھی اس کا فا کا دخول ایک جملے پر ہے جو اصل عبارت یوں بنے گی فا ہوا لئنفسکم تو یہ فا ہوا لئنفسکم تو اس فا کا دخول کیا ہوا اس ہوا لئنفسکم یہ جملے اسمیہ پر جو ہوا دخول ہوا اور فا ہوا لئنفسکم یہ اس کی جزا ہے جو جملے اسمیہ واقع ہے تو یہاں پر یہ اصل عبارت ہے فا ہوا لئنفسکم تو اس طرح سے یہاں فا کا دخول جملے اسمیہ پر ہوا نہ کہ حرف جر پر ہوا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی کمی ہو تو اس لئے فرمائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد